غیر قانونی وزیرحال ہے فارم فورٹی سیون کی پیداوات آپ سب کو مزید صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں موسیقی 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 ناظرین پولیس والے جو ہے پیچھے آ رہے ہیں اس وجہ سے ہم اجاز صاحب کو جو ہے آگے جا رہے ہیں مگر اجاز صاحب جو ہے ہوں آگے جا رہے ہیں دیکھیں ہی پولیس پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور پھر پھر ان کو واپس لے کر جا رہے ہیں اور یہ کہا ہے پر امن احتجاج بھی جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ناظرین آپ کے سامنے جو ہے بکلا بھی اب گرفتار ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اور ابھی ابھی یہ پتہ چلے یہ بیچ میں جو ہے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آگے بیچے سے یہ یہ کیا گاڑی لے کے جانے کا کہہ کر تو پولیس والے اندر بھٹھائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے پولیس کا کیا کام ہے یہاں پہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں فوراں سے جو ہے انہوں نے اس طرف سے نکلوا دیا ان کو ان کی گاڑی میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ کیا طریقہ ہوا کہ گاڑی گاڑی کے ان کی گاڑی اپنی گاڑی کے اندر جو ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اس بہانے سے بھلا کر کہ آپ اپنی گاڑی لے جائیں وہ دیکھیں وہ فوراں سے بھاگ گئے ہیں وہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کس طرح سے اس صورتحال کو بیان کروں کہ پر امن احتجاج بھی جو ہے وہ ظالمانہ احتجاج بنایا جا رہا ہے آخر کیوں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے پولیس میں میرے پیچھے کس طرح سے آ رہی ہے اور شبیر گجر صاحب جو ہیں وہ بھاری ریلی کے ساتھ بھاری افراد کے ساتھ آئے تھے تو ان کو تو نہیں گرفتار کیا گیا لیکن جیسے ہی وہ گزر گئے تو پیچھے جو عام لوگ تھے ان کی گاڑیاں روکی گئیں اور جتنی افراد بھی ممکن تھے ان لوگوں نے ان پر لاڈی چارج بھی کیا اور ان کو گرفتار بھی کیا آخر ایسا کیوں پر امن احتجاج پر بھی صرف ایک ہی جماعت کے لیے وہ بندی کیوں دو الگ الگ اصول آخر کیوں ایسا آئیے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جی پیو چوک کی صورتحال سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے